اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پختیار زفر اگر آپ لیبری سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں کوئی لکھاری ہیں یا لیبریری پروفیشنل ہیں یا کوئی پبلشر ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر ڈیپوزٹ 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 کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی تک لیبریری اور لیبری سائنس کی بے سے بھی واقف ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیپوزٹ 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 یا کوپی رائٹ ڈیپوزٹ کونسی ہوتی ہے اور کوپی رائٹ ایکٹ کیا ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا جس جدت سے جس پر کرفتاری کے ساتھ نئے تجربات نئے خیالات اور نئے تحضیات کا سامنہ کر رہی ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ آئے روز آپ سنتے رہتے ہیں اخبارات کے اوپر نیوز کے اوپر نیوز چینل کے اوپر کہ یہ میرا خیال تھا فلاں نے چھلا لیا کہ میں نے کام کیا تھا فلاں نے اس کو اپنے نام سے شائع کروا یہ بہت ایشو ہے یہ ایشو کیوں ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ مختلف لوگ مختلف جو رائٹر ہوتے ہیں وہ کوپی رائٹ کے بارے میں جانتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوپی رائٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے اور اس سے ان کو کس ساتھ تک پروٹیکشن مل سکتے ہیں اگر پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہے اگر آپ کوپی رائٹ ایکٹ سے واقفیت نہیں رکھتے تو یقین کریں کہ آپ کو بھی ہائے روز ایسے مسائل کا سامنا رہے گا جس میں آپ کبھی کہیں جائیں گے کسی کو کہیں گے کہ یہ میرا کام تھا فلاں نے لیا ہے یہ میرا کام تھا فلاں نے لیا ہے آپ اس سے بچ سکتے ہیں کیسے کہ جب آپ کوپی رائٹ ایکٹ کے بارے میں جان جائیں پاکستان میں کوپی رائٹ ایکٹ کی ناعلمی کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے رائٹ سے اپنے کام سے اس آر تک واقف ہو جاتے ہیں یہ آپ اپنے کمیٹس کے اندر ضرور بتائیے ناظرین دنیا میں فرانس وہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے کوپی رائٹ کا تصور پیش کریا اور اس کے بعد بھی بیلجیم جو پدرہ سو چورانوے کے اندر اس نے بقیدہ ایک قنون بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریا اس کے بعد پوری کائنات کے افراد جو تھے جو ممالک تھے انہوں نے اس قنون کو اپنانا شیر کرتی اور یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہر دنیا کے اندر اس کا سبر چلا گیا اور ہر ملک نے اپنے نظریات اپنی قوم اپنے افراد کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس قنون کے اندر ترامیم کرتے گئے اور اپنی ملکی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو کسی ہاتھ تک بیتر کرنے کی کوشش بھی دنیا میں زیادہ تر جو کوپی رائٹ ایکٹ ہوتا ہے یا کوپی رائٹ جس کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ عمومی دور پر بیشتر ممالک کے اندر اس ملک کے قومی کتب کھانے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کسی بھی ملک کی جو قومی کتب کھانا ہوتا ہے یا قومی لیبریری ہوتی ہے اس کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایز ای ڈیپوزیٹ لیبریری یا کوپی رائٹ لیبریری کام کرتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں یا جس ملک کے اندر اس ملک کے بارے میں کوئی کتاب شائع ہو رہی ہے یا بیرونی ممالک کے اندر کوئی کتاب شائع ہو رہی ہے کوپی رائٹ لیبریری کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس قانون کے تحت اپنے ملک کے اندر شائع ہونے والی ہر کتاب کی ایک اور بھی اپنے پاس جمع کرے اور ملک کے بارے میں دیگر جو ملک ہیں ان کے اندر شائع ہونے والی کتاب کی بھی یہ کا بھی کسی نہ کسی صورت میں حاصل گیا آج ہماری اس ویڈیو کا مقصد جو انٹرنیشنل لا ہے کوپی آف رائٹ کا اس کو جانا نہیں بلکہ صرف اور صرف پاکستان کے جو کوپی رائٹ ایکٹ ہے اس کے بارے میں آپ تک معلومات بچانا مقصود ہے تو آئیے اب ہم آپ کو پاکستان کے جو لیبریری سائنس کے حوالے سے جو سکوڈنٹس ہیں پوپرشیرز ہیں مصنف ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان کا کوپی رائٹ ایکٹ کونسا ہے اور پاکستان کے اندر کوپی رائٹ لیبریری یا ڈیپوزٹ لیبریری کونسی ہے جس کے اندر وہ اپنی کتابوں کی جو اشارت کرواتے ہیں ان کی یہ کہ کوپی پیش سکتے ہیں ناظرین پاکستان کے اندر کوپی رائٹ ایکٹ کا جو عمل تھا بیسویں صدی کے وست میں یعنی کہ نائنٹی فورٹین نائن کے اندر شروع ہوا جب وزارت تعلیم نے ایک ادارہ ڈریکٹیٹ آف آرکائیوز اینڈ لیبریری کے نام سے کراچی میں قائم تاہم لیگل ڈیپوزٹ کا پقاعدہ آغاز دو جون نائنٹی سکسٹی ٹو کو اور اس کو قانونی شکل نائنٹی سکسٹی سیون کے در دیتا ہے پھر اس کے تسلسل میں ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے انیس فوری نائنٹی سکسٹی ایڈ کو بقیدہ ایک پریس نوٹ جاری تھی اور اس پریس نوٹ کے در گورنمنٹ آف پاکستان نے جن جن لیبریوں کو ڈیپوزٹ لیبری کا درجہ دیا بہت کچھ اس طرح تھی سب سے پہلے نیشنل لیبری او پاکستان اسلام آباد کو کوپی رائٹ لیبری کا درجہ ملا اس کے بعد جو لیاقت موبیرن نیشنل لیبری کراچی میں تھی اس کو بھی ڈیپوزٹ یا کوپی رائٹ لیبری کا درجہ ملا اور تیسری جو لیبری تھی یہ تھی سینٹرل لیبری او پاکستان ڈاکا اس کو بھی کوپی رائٹ لیبری کا درجہ حاصل ہو تاہم جب پاکستان کے ادر نیشنل لیبریو پاکستان کراچی سے اسلام آباد شیفٹ ہو گئی تو لیاقت مموریل کی بجائے جو نیشنل لیبریو پاکستان تھی اسلام آباد کے اندر صرف یہی رہ گئی اور اسی کو ہی پاکستان کے اندر ڈیپوزٹ اور کوپی رائٹ لیبریری کا درجہ حاصل ہے پاکستان سے آزاد ہونے کے بعد بنگلہ دیش وہ ہم سے سیپرٹ ہو گیا تو لہٰذا یہ بھی اس سے نکل گئی اب صرف اور صرف پاکستان کے اندر جو اس کا قومی کتب کھانا ہے نیشنل لیبریو پاکستان یہی پاکستان کی ریپوزٹ اور قومی لیبریری ہے ناظرین پاکستان کے اندر جو کوپی رائٹ ایکٹ ہے اس کو آرڈینس نمبر تھرٹی فور کہا جاتا ہے اور اس نام سے یہ زیادہ مشہور ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ جو کوپی رائٹ ایکٹ آف پاکستان ہے اس کا بقاعدہ نام دیلیوری آف بکس ایڈ نیوز پیپر تو پبلک لیبریریز ہے اس کے اندر یہ دسویں چپٹر جو ہے اس کے اوپر ہے ڈیلیوری آف بکس ایڈ نیوز پیپر تو پبلک لیبریریز اور یہی کوپی رائٹ کے نام سے منصوبی ہے اس کے اندر ٹوٹل دیکھیں تو فورٹی سیون سے لے کے فیفٹی ٹور تک ٹوٹل سیکس جو ہیں وہ سیکشن دیئے ہیں جس کے اندر مختلف جو قوانین ہیں کوپی رائٹ کے حوالے سے وہ دیئے ہیں اس کے اندر جو بنیادی نقاط ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس ایکٹ کے اندر یا اس آڈین ایس کے اندر یہ مختصص کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے ہر پبلشر کو یہ احکام یا حکم اس کے اوپر لاغو ہوتا ہے یا یہ لاغو ہوتا ہے پبلکشر کے اوپر کہ وہ کوئی بھی کتاب شائع کر رہا ہے پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی شائع کر رہا ہے تو اس کی ایک کوپی اپنے خرچے کے اوپر اس کی فیس وہ خود پے کرے گا ڈیلیوری کی فیس خود پے کرے گا ٹیوٹی سیز کروا رہا ہے یا پاکستان پوسٹ کے ذریعے بھجوار ہے یا کسی طرح سے وہ بھجوار ہے اس کی فیس ہو خود پے کرے گا ایک کوپی تیس دن اور اندر وہ نیشنل لیبرری آف پاکستان کو بیجنے کا پپاند ہوگا اس کے اندر پھر بزید لکھا ہوگا ہے جب وہ کتاب بیجے گا تو نیشنل لیبرری اس ساتھ تک پپاند ہے کہ وہ اس کی جو ریسیونگ کی اکنالیج منٹ ہے وہ پبلشر کو واپس بیجے اس کے بعد، اس کے آگے مزید یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر کوئی پومشر جو ہے وہ کتاب نہیں بیجتا اس کو وہ کتاب کے اوپر جو فائن ہے نہ بیجنے کا وہ پانچ ہزار نیشنل ایبیو پاکستان کر سکتا اگر اس سے کام کرنا چاہے تو جتنی کتاب کی قیمت ہے اس حد تک وہ اس کو اس پومشر کو فائن کر سکتا یہ جو کہ بڑا ناکہ ہے ایک پومشر عمومی طور پر پاکستان کے اندر بھی یہ وہ ٹرینڈ ہے بہت کم ہے پومشر حضرات جو ہے وہ کتاب نیشنل ایبیو کو بیجتے ہی نہیں ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے ایک تو فائن بہت کم ہے وہ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ اگر وہ ایک سال کے اندر پانچ سو کتابیں شائع کر رہے تو وہ پچاس ہزار کی کتابیں پسند نہیں کریں وہ کہیں گے کہ پانچ ہزار جنمانہ کر دو وہ ٹھیک تو یہ ناعلمی جو ہے ہمارے علم سے جو ناواقیت ہے یا علمی جو محبت ہے اس سے یہ ہمیں دور کرنے کا ایک رجحان پیدا کر رہی ہے تو پومشر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ کتابیں ضرور بیجیں اور جو مصنفین حضرات ہیں جو کتاب شائع کروا رہے ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ضرور پومشر کو پونٹ کریں اگر پومشر نہیں بیجتا تو وہ خود اپنے خرصے پر ایک کتاب نیشنل ایبیو کو بیجتے وہاں پر وہ ان کی ہتاب ہمیشہ کے لیے محفوظ جائیں جی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری انباتی ویڈیو ضرور پسند ہے